بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ماں و بہنوں، بزرگوں، نوجوان، ساتھیوں پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں، عہد داروں سب کو میرے طرف سے اسلام علیکم میں سب سے پہلے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے جو بھائی ہمارے ساتھ ہیں میں ان کا تعدل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں برپور کوریج دی اور میں خصوصاً انتظامیہ ڈی آئی جی ساؤت، ایس ایس پی ساؤت ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز جتنے بھی جو ہے یہاں ہمارے سیکرورٹی کے لئے ہم موجود ہیں چاہے ایک پولیس سپائی ہو میں سب کا تعدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بات صرف اتنی ہے میں نے کل دن میں ہی ایک مختصر سا ٹائم میرے خیال میں مشکل سے اٹھارہ انیس گھنٹے میں نے صرف یہ کہا کہ جب سب نکل رہے ہیں افواج پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے تو ہم تو کبھی ہماری برادری بنگالی کمیونٹی کبھی پیچھے نہیں رہی تو میں نے کہا میرے ماں و بہنوں بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور دیگر جو میرے احباب ہیں جو میرے ساتھ مل کے چل رہے ہیں جس میں ہمارے سندھی زبان بولنے والے سندھی برادری کے صاحبان بھائیوں حافظ بھائی حافظ ماروف مارفانی بھائی بھی ساتھ ہیں اور اسی طرح جو ہے سرائقی برادری میں جو ہے ملک حبیب صاحب ان کے ٹیم کشمیری بھائی یونوز کشمیری بھائی ان کے ٹیم نیدیم گجور بھائی اور ان کے ٹیم اسی طرح جسی طرح تمام اقوام اردو بولنے والے سندھی بولنے والے پنجابی بولنے والے پختون بولنے والے سرائقی بولنے والے گلگتی بولنے والے بلوچی بولنے والے تمام ہندو برادری بھی آج ہمارے ساتھ ایک مختصر سا ہم نے پروگرام کیا لیکن الحمدللہ وہ ہزاروں میں تبدیل ہو گیا اللہ کا بہت بہت شکر ہے شکر عطا کرتا ہوں کہ امران نیازی امران نیازی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں بائیس کروڑ عوام نے دیکھا ٹی وی چینلوں میں دیکھا ایک صوبے سے چند دہشت گردوں کو لاکے چند سو یا زیادہ زیادہ ایک ہزار ہوں گے چار صوبوں کو یہ ارگمال بنانے کی کوشش کی افواج پاکستان کے تنصیبات میں دیشت گردی کروائی جی ایش کیوں میں حملہ کروایا کور کمانڈر لاور کے گھر میں انہوں نے حملہ کروایا عرب و روپے کے لوگوں کے پاکستانی عوام کے عملہ کو جلایا گیا یہ اس کا ذمہ دار کون ہے صرف ایک فرد کو بچانے کے لیے ایک فرد کو بچانے کے لیے آج دو تین دو یا تین جو ہے سپریم کورٹ کے جلیز ایک مجرم کو جب نیب کے کسٹڈی میں جب اس کو ریمانڈ دیا گیا دنیا کا کونسا آئین اور قانون ہے سپریم کورٹ اس کو بلا سکے کونسا آئین اور کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ ہائی کورٹ بلا سکتا تھا ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ آئینی آئینی طور پہ بلکل انہوں نے صحیح گرفتار کیا ٹھیک ہے جب ایک مجرم کو جب سپریم کورٹ پیش کیا جاتا تھا جاتا ہے بلاوے پہ اس کو خوشحامدیت کہا جاتا ہے اس کے حال پھوچا جاتا ہے یہ دنیا کا کونسا آئین ہے یہ کونسا چیز جسی صرف پاکستان ہے بھائی ایک آدمی کو ایک آدمی کو آپ فائدہ دینے کے لیے ایک آدمی کو اقتدار میں لانے کے لیے جس طرح آپ نے آئین کا بیڑا گھرک کیا تو آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی نمبر ایک امران نیازی کے جو دیشتگرد ہے میں آج کھلے اعلان کہتا ہوں آج کام پورے پاکستان میں ہم جو ہے الحمدللہ پاکستانی بنگالی پورے سندھ میں 35-40 لاکھ پورے پاکستان میں ہم 50 لاکھ ہیں اور 50 لاکھ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر زبان بولنے والے ہر کروڑوں ساتھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ امران نیازی میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں ہمیں افواجی پاکستان کہ تم چھو بھی نہیں سکتے تم صرف ہم سے ٹکرا کے دیکھو انشاءاللہ تمہارے دیشتگردوں کا پاش پاش کر دیں گے انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے کریں گے کریں گے نہیں کریں گے ہم نے 50 لاکھ پاکستانی منگالی ماں و بہنوں نے سر میں کفن باندھ لیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اگر آپ تم نے اس قسمی کوئی حرکت کی پاکستان تو بہت دور کی بات ہے دنیا میں کہیں بھی تمہیں جگہ نہیں ملے گی میں آج آج کا فروگران کا مقصد جیتی پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم 1947 میں پاکستان بنانے کے لیے 1965 1971 میں پاکستان بچانے کے لیے اور اور آج آج ہم پھر کھڑے ہیں جس وقت افواج پاکستان ہمیں آواز دیں گے ہم سر میں کفن بان کے اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں ہم سر میں کفن بان کے ہم آفواج پاکستان کے ساتھ پچاس لاک کھڑے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ دیشتگرد کہاں جاتے ہیں سب سے افسوس اور تکلیف دا بات ایک اور اے بے معالم جو پاکستان کی جان اور پاکستان کی شان ہے جو بنگالیوں کا سپوت ہے جن کی ہم اولادیں ہیں ہماری چار نسلیں یہاں پاکستان میں ہیں جس نے جس اے معالم نے بارت کے چند سیکنڈ میں جو ہے کتنے جہان چھے تیاروں کا پرکشے اڑا دیئے آج اس کا ان کا جو ہے نشان کو آپ نے جو ہے آگ لگا دی تو تم کس کے ذمہ کے پاکستانی ہو امران نیازی تم کس کے ذمہ کے پاکستانی ہو تم کس کے ذمہ کے مسلمان ہو جس کو جمعہ کا نماز تک نہیں آتا یہ تم یہودی ایجنٹ ہو تم یہودی ایجنٹ اس کے پر یہودیوں کے کہنے پر تم پاکستان کی بربادی کا نیک کوشش کر رہے ہو لیکن ہم نے سر میں کفن بان لیا اب آج پاکستان کے ساتھ ہم کڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں تم پاکستان کو کیسے نقصان پہنچاتے ہو اور میں اس پروگرام کے توسط سے میں اس پروگرام کے توسط سے میں درخواست کرتا ہوں وزیراعظم پاکستان سے کہ خدارہ چن چن کے ان دہشتگردوں کو گرفتار کیا جائے لیکن اسے کوئی بے قصور نہ پکڑا جائے ناتر ایک ساتھ اور ایجنسی کے ساتھ ملکے تصدیق کر کے اگر وہ دہشتگرد ہے جن لوگوں نے پاکستان کی بنیاد ہلانے کے کوشش کی افواج پاکستان پر جو حملہ ور ہوئے اب افواج پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سبھر تحمل سے کام لیا ونہ یہ ان کو جب وہ تالوان کا نام و نشان مٹھا سکتے ہیں یہ چند مٹی بر جو ہے دہشتگرد وہ جو ہے افواج پاکستانوں کتنا ڈائم لگتا ان کا نام و نشان مٹھانے کے لئے بات سرے بیتنا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا جن دہشتگردوں نے جب تک ان کو سرعام پکڑ پکڑ کے پانسیاں نہیں دی جائے گی جب تک جو ہے آئندہ کوئی سر نہ اٹھائے چاہے وہ امران نیازی ہو چاہے اس کے دہشتگرد ساتھی ہو سب کو سرعام پانسی دینی کا میں مطالبہ کرتا ہوں پچھتر سال میں پچھتر سال میں پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں نے نقصان نہیں پہنچا سکا چاہے وہ بھارت ہو اسرائیل ہو یاد دے گر یہودی ہو لیکن اس یہودی نے امران نیازی نے پاکستان کی بنیاد ہلانے کی کوشش کی پچھتر سال کا نام برباد کرنے کی کوشش کی یہ کسی طرح بھی جو ہے ہم قابل قبول نہیں اور سکتی کے ساتھ سکتی کے ساتھ ہم مضمت کرتے ہیں کہ جن بیچاروں کے ساتھ جن بیچاروں کے املاق اربوں روپے کا نقصان کیا گیا یہ امران نیازی سے حصول کیا جائے ساڑ ارب کا ٹھیکہ لگا کے الکازل ٹرسپ کا ساٹھ کروڑ کا ٹھیکہ لگا کے اور تم جو ہے مجرم اور تم جو ہے تمہیں خوش آمدید کہا جاتا ہے ماشاءاللہ اگر مجرمیوں کو پھر پاکستان کا آئین کہا گیا پاکستان کے آئین کہا گیا پاکستان کا آئین کیا ہے صرف سپریم کورٹ کے چند ججو کے پاس ہے میں ان ججو سے وہ خاتب ہوں جو محبب بطل پاکستانی ججز ہیں جو صرف انصاف دیتے ہیں انصاف کرتے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ خدارہ آپ کورٹ پہ گھڑا ہونا چاہیے چاہ کے چند ججو کی وجہ سے جو ہے آئین تبا برباد ہو رہا پاکستان کا آپ لوگ کھڑا ہونا چاہیے میں ایک بار پھر اپنی ماں بینوں کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں تیہے دل سے ہم چند گھڑوں میں ہم نے پروگرام کیا اگر ہم چند دنوں کے بعد کرتے پھر دنیا دیکھتی کہ جو ہے نا پاکستانی بنگال ایکشن کمیٹی اور تمام قوم ملکے یہ اس سے ہم پچاس گھڑا پڑا پروگرام کر سکتے ہیں الحمدللہ میں سب کا تیہے دل سے شکر گزار ہوں اللہ تعالی میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر رہے پاکستان زندہ بات پاک افواج پاہندہ بات اعلان کرو پاکستان پاکستان